نکویزی زینب کیا معاملہ ہے برا کیا چاہتی ہیں یہ یہ زینب میرے پاس اپنی کمپلینڈ لے کے آئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر جو ہے ابھی 29 اگست 2018 کو زینب کی شادی ہوئی ارشاد عرف شاروخ نام کے لڑکے سے جو کہ گڑگاؤں میں ریشو جان کے نام سے فیمس ہے اور جب شادی ہوئی تو ان کو بتایا گیا ان کے پریوار کو کہ لڑکا جو ہے وہ لہنگوں کا ویپار کرتا ہے لہنگے سلتا ہے اور اس طریقے کی بات ہے بھئی لڑکے والے اگر معلوم بھی کرتے ہیں شادی سے پہلے تو یہی معلوم کرتے ہیں کہ لڑکا کسی فیل میں تو نہیں ہے شراب جوا اس طریقے کی تو کوئی چیزیں نہیں ہیں لیکن اتنا سب اس کے اندر ہوگا اس بارے میں تو لڑکی والوں کو کوئی خیال بھی نہیں تھا اور اتنا ہی معلوم کیا جب شادی ہوگے زینب وہاں پہ گئی تو زینب کا آروپ ہے کہ فرس نائٹ میں شوہر کے اندر کوئی وہ چیز نہیں تھی کوئی وہ بات نہیں تھی جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے زینب حق دک رہ گئی اور زینب کو اس بارے میں لڑکا بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا الگ الگ اس کے بعد زینب نے اس چیز کو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کی ایکٹیوٹی بھی بلکل لڑکیوں کی طرح تھی جب زینب نے پوچھا تو لڑکے نے بتایا کہ تمہارا فیوچر میرے ساتھ نہیں ہے تم گھر چھوڑ کے چلی جاؤ تو پہلی بات تو اس میں پریوار اور لڑکا دونوں اس چیز کے قصوروار ہیں چار سو بیسی کے مقدمے میں ان لوگوں کو پسنا چاہیے کیونکہ یہ لڑکی کی زندگی کا سوال تھا یہ اتنی بڑی چیز ایک لڑکی والوں کو بتائے بینہ شادی کر دی یہ بہت بڑی لڑکی کے لیے کلنگ ہے یہ چھوڑا کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے ہزمن میں میرے کوئی انٹرس نہیں تھا پسنایٹ جب ہوئی ہم لوگ کی تو اسے میرے اندر مطلب مجھ سے کوئی وہ نہیں تھی فیلنگ کہہ رہا تھا اس کو عجیب عجیب سا بھی ہے کر رہا تھا وہ مطلب جو ایک مرد میں بات ہوئی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں تھی بالکل بھی اور وہ مجھ سے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا تھا کہ تو یہاں سے چلی جا تیرے لائف کا سوال ہے میں تیری لائف خراب نہیں کرنا چاہتا تو کام کر گھر میں یا کچھ نہ کر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اپنی لائف برباد مد کر اور چلی جا تو میں نے کہا کہ تم نے اسے شادی کیوں گئی جب اتنے ساری پرابلم تھی تو اس نے بولا میری ممی کی مرضی تھی اگر میں اپنی ممی سے نہیں بولتا تو وہ مر جاتی اس لئے اپنی ممی کی وجہ سے شادی کی انہیں بہو چاہیے تھی بس اس لئے پھر میں نے اپنی ممی کو یہ سب بات بتایا میں اپنے گھر آگئی شادی کب ہوئی تھی اور اب کیا چاہتا شادی میری 29 اگست ہوئی تھی 2018 اور جو ہے اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میں وہاں تو رہنا نہیں چاہتی اب کس بیس پہ رہوں وہاں پر رہ بھی نہیں سکتی تو اس لئے میں یہ چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے اور جو ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور میری شادی کا حرجہ خرچہ مجھے ملے ابھی طلاق نہیں ہوا ہے میرا ہاں ڈانس کرتے ہیں ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں